اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملیک یوٹیوب افیشل چینل آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ملتا رہے آج بات کریں گے تحریک لبیک کے سربراہ کے غیر قانونی جو ڈیٹنیشن ہے اظر بندی کا کیس ہے اس کی سماعت کا کیس تھا اور اس پر جو ہے اب میں فارغ نہیں تھا مشغول تھا تو اب یعنی ٹائم ملا کہ اس پر جو ہے ویڈیو وہ بناوں تو آج یہ سماعت جو ہوئی ہے پندرہ ستمبر کو یعنی یہ سماعت اور اس وقت جو ہے یعنی سولہ ستمبر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور جو سماعت ہوئی ہے یہ اس کے اندر جو ہے جناب تارک سلیم جسٹس شیخ صاحب جو تھے انہوں نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی اور تھوڑی دیری بعد وہ جو ہے انہوں نے یہ سماعت ملتوی ہو کی اور بی ستمبر کی اگلی پیشی جو ہے وہ دی ہے رکھی ہے سماعت کے لیے اور آج سارا دن جو ہے یہ کیس زیادہ تر تارک سلیم شیخ صاحب جو ہے لاہور ہائی کوٹ کا ایک لارجر بینچ ہے جو جے آئی ٹی کے حوالے سے سماعت کر رہا ہے اور یہ ہے مارل ٹاؤن کے حوالے سے جو جے آئی ٹی یعنی وہ بنائی ہے پنجاب حکومت نے ایک نئی جے آئی ٹی یہ بنائی تھی ہے اور اس میں جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جناب امیر آمند بھٹی صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے تارک سلیم شیخ بھی وہ شامل تھے اور دوسرے پانچ جیس سہبان یعنی کول ٹوٹل لارجر بینچ جو ہے یہ سماعت کر رہا تھا اور آج وقت ان کا جو ہے زیادہ تر وقت اس سماعت میں ان کا رہا اور جو تارک لبائک کے سربرا کے حوالے سے جو یہ سماعت ہوئی اس کے اندر جو ہے بس تھوڑا سا وقت تھا اور پھر جو ہے جج صاحب نے بیس تاریخ بیس ستمبر کی جو ہے دی ہے اور بیس ستمبر کو جو ہے اب یہ دوبارہ وہ سماعت ہوگی اس حوالے سے تو بیس ستمبر کی تاریخ جو ہے بہت ہی اہم میں وہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہم دن ہوگا بیس ستمبر کی تاریخ جو تاریخ لبائک کے سربرا سعید یزوی صاحب کی جو ہے غیر قانونی غیر آئینی ہم اس کو کہیں گے کہ ہی ٹنشن میں حکومت نے رکھا ہوا ہے قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے اور لاہور ہائی کوٹ کا جو نظر ثانی بورڈ تھا تین رکنی وہ بھی وہ قلد وقرار دے چکا ہے اور اس سے پہلے اور انہوں نے اپنے تفصیلی فیصلے میں اس کا اظہار بھی کیا اور تمام موضوعات پر انہوں نے بیعث بھی کی اور جو تاریخ لبائک کو قلد وقرار دیا گیا اس پر بھی جو ہے انہوں نے بیعث کی اور اس پر بھی جو ایک لائن جو ہے وہ کھینچ دی تھی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ جو پابندی دلگائی ہے جو حکومت پاکستان نے وزارت داخلہ نے جو پابندی دلگائی ہے یہ پابندی کو اس کے حوالے سے جو حکومت کو ثبوت دینے چاہیے کوئی بھی حکومت کے پاس ایسا ایتھنٹیک ثبوت نہیں ہے تحریک لبائک کے حوالے سے اور ابھی تک ان کو صبح کی جو ہے اٹھانا پڑ رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جو ہے کہہ چکی ہے کہ وزارت داخلہ کو یہ جو پابندی کا نوٹیفیکیشن گیا گیا ہے اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن اس کی کاپی جو ہے ان کو دی جائے تاکہ یہ کیس کو جو ہے یعنی عدالت کے اندر وہ اس پر بیس ہوا کر سکے لیکن وزارت داخلہ بھی لیتو لال سے کام لے رہی ہے اور اسی وہ طرح حکومت جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی لیتو لال سے اور تاریخی حربے یعنی وہ تاخیری حربے جو ہے استعمال وہ کر رہی ہے وہ اس لیے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے جب کسی کے پاس ثبوت نہیں ہوتا ہے وہ جھوٹ کے سارے لیتا ہے وہ آنکھیں وہ چوراتا ہے اور یہی کیس اسی صورتحال اور حکومت آنکھیں بھی چورا رہی ہے عوام سے اور جھوٹ بھی بڑی ڈھٹائی سے حکومت بول رہی ہے عدالت کے اندر بھی بول رہی ہے اور فواج چودری بھی جو ہے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہم جائیں گے وہاں پر بھی ابھی تک دور دور تک ان کا کوئی نشان نہیں ہے نہ ہی وہ سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک میں وہ سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک کی طاقت کو جو ہے توڑنے کے حوالے سے حکومت نے یہ اقدامات اٹھائے کیونکہ اہل سنت ہمیشہ سے پورا مر رہے اور چودہ سو سالہ ان کی تاریخ گواہ ہے کبھی بھی انہوں نے دائشتگردی کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی ایسی دائشتگردی نہیں کی نہ ہی کسی ناجیز لوگوں کو جو ہے انہوں نے قتل کیا ہو مارا ہو اب تک بھی پاکستان کے اندر بھی جو ہے اہل سنت جو ہیں چاہے وہ ہندوستان کے ہوں پاکستان کے ہوں یا کسی بھی ملک کے جو ہیں اہل سنت وہ ہمیشہ سے پورا مر رہے ہیں تو حکومت نے یعنی ایک آپ دیکھیں کہ یہ ایک اکثریتی وہ طبقہ ہے ستر سے اسی پرسنٹ پاکستان کے اندر ان کی اکثریت ہے اور پہلی بار ہی ہوا ہے کہ تحریک ایک ان میں سے جو ہے نکلی ہے اور ایسے کہ انہوں نے حلوے نہیں کھائے ہیں انہوں نے جو ہے کوئی مٹھائیے نہیں کھائی ہیں بریانی نہیں کھائی ہیں انہوں نے کام بھی کیا ہے تو اس حوالے سے خوف زدہ ہے حکومت اور اس سے پہلے بھی جو بھی حکومتیں تھیں سیاسی پارٹییں تھیں چاہے لسانی پارٹییں تھیں وہ تمام لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اگر سیاست میں آتے ہیں یہ طبقہ اگر سیاست میں فعل اپنا رول ادا کرتا ہے تو پھر سب کی دکانداری جو ہے بند ہو سکتی ہے چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پپلٹ پارٹی ہو چاہے ایمکی ام ہو چاہے پی ایم ایل کی ہو تمام کی سیاسی دکانداری جو ہے بند ہو سکتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر تحریک لبے کے ایک وحد جماعت ہے جس کے خلاف جو ہے سب جماعتیں اکٹھی ہیں لسانی بھی اکٹھی ہیں مذہبی بھی جو ہیں وہ تنظیمیں ہیں جماعتیں ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ ہیں تو ایک عمران خان یہ کہتے تھے عمران خان کے فالوور یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کے خلاف جو ہے تمام پارٹی ہیں تمام سیاسی تمام کرپٹ ٹولا تمام مافیا جو ہے اس عمران خان کے خلاف اکٹھا ہو گیا ہے یہی صورتحال اس وقت تحریک لبے کے ساتھ ہے کہ پاکستان کی تمام جو اسٹیٹس کو کی پارٹی ہیں تمام سیاسی پارٹی ہیں وہ در پردہ جو ہے تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہیں عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو اس صورتحال کے اندر یہ جو ایک یعنی وہ کرتے تھے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں کارکنان ہے جو کہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے تمام لوگ جو ہے یعنی سیاسی وہ کرپشن مافیا کرپٹ مافیا ڈاکو اور پتہ نہیں نہ جانے انہوں نے کیا کیا الکابات ان کو دیئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ جو ہیں عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں متحد ہو گئے ہیں یہی صورتحال اس وقت تحریک لبے کے ساتھ تمام سیاسی مافیا پاکستان کا میں تو اس کو بھی جو ہے تحریک انصاف کو بھی ایک مافیا سے تشبیح دوں گا اور دوسری بھی جو ہے سیاسی مافیاز ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان کی پولٹکس پر پاکستان کی سیاست پر جو ہے قبضہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے ان کے چند ہی اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہی اکمرانی کے لیے چونے جاتے ہیں یہ پہلی تحریک پہلی جماعت تحریک لبیق جس نے سٹیٹس کو کو چیلنج کیا ہے جس نے ایک افار جو ہیں یہود و نسارہ ہیں ان کو بھی کھل کر جو ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے اور یہ صورتحال کسی ایک یعنی وہ آنکھ بھی جو ہے حکومت کو بھی نہیں بھاتی ہے نہ یورپی یونین کو بھاتی ہے نہ کسی یہود و ہنود اور یہ نسارہ کو جو ہے یہ بھاتی ہے کہ اسلامی جماعت اور وہ بھی پاکستان کے اندر کہ کیونکہ انگریز تو چلا گیا ہندوستان سے پاکستان بن گیا لیکن جو بھی اقتدار کے اندر جو جاگیردار طبقہ اقتدار کے اندر آیا ہے تو یہ تمام وہ طبقہ وہ تھا یعنی وہ طبقہ ہے جو انگریز کا پالشیہ تھا انگریز کا مالشیہ تھا اور انہوں نے جو ہے مخبریے کر کے مجاہدین کی جو ہے ان کو جاگیرے الات کی گئیں اور اس طرح سے جو ہے پھر یہ طاقتور اس کو جو ہے وہ طبقہ جو ہے طاقتور تو پھر یہی اقتدار کے اندر آیا لیکن اب جو ہے تحریک لبیک نے اسٹیٹس کو کو جو ہے توڑنے کی کوشش کی ہے اور اس پر جو ہے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹییں متحد ہیں کہ تحریک لبیک کا جو ہے راستہ روکا جائے اس صورتحال میں کہ ان کی پارٹی کو تحریک لبیک کو کہ اتنا دبا دیا جائے اتنا ان کو تنگ کر دیا جائے کہ ان کے کارکنان جو ہے تھک ہار کر جو ہے بیٹھ جائیں لیکن میں وہ سمجھتا ہوں جو آشکان مصطفیٰ ہیں وہ دکھ وہ تکالیف کو جو ہے اپنے لیے عزاز کی بات وہ سمجھتے ہیں اور یہ حکمران ہمیشہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اکلِ کل اسی کے پاس ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر جو ہے سسٹم نہیں چلے گا میرے بغیر ملک کا نظام نہیں چلے گا وہ اپنے آپ کو پھر اکلِ کل سمجھتا ہے یہی صورتحال عمران خان کی ہے جب یہ پوزیشن میں تھے تو کیا کہتے تھے کہ میں نظام انصاف کا لے کر آوں گا میں قوم کو انصاف دوں گا میں پیسے ہوئے وہ طبقے کو انصاف دوں گا لیکن تمام کام جو ہے اس کے براقص اس نے کیے ہیں براقص اس کے خلاف یہ گیا ہے اور اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ تحریکِ لبیق پر اس حکومت نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور لوگوں کو ٹاچر کیا گیا ایسا ایسا ٹاچر کیا گیا کہ اللہ کی پناہ جب اس حکومت کا جب یہ حکومت جو ہے اور یہ لوگ جو ہے پوزیشن میں ہوں گے اقتدار سے ہٹیں گے اور جب مورخ لکھے گا کہ پاکستان کے اندر نامو سے رسالت کے لیے تحریک ختم حبوت کے حوالے سے ایک تحریک جو ہے پاکستان کے اندر اٹھی تھی اور ان کے کارکنان پر ان کے لوگوں پر جس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کسی بھی جماعت کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا گیا کہ پورا من نیہتے لوگوں کو اتجاج کا بھی حق ان سے چھینا گیا اور فیرونیت کا مزہرہ وہ کرتے ہوئے عمران خان نے آڈر دیئے رینجز کو پولیس کو کہ ان کو ہر صورت جو ہے یہاں سے اٹھایا جائے اور اس طرح ان سے جو ہے یہ پورا من کا جو ہے یعنی اتجاج کا حق بھی ان سے چھینا گیا یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہمیشہ قید آزم کے ساتھ انہوں نے مل کر جو ہے تاریخ وہ چلائی لیکن آج وہ طبقہ جو پاکستان کا خیرخواہ ہے پاکستان ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ یہ طبقہ کھڑا رہا لیکن حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے اور اتنا ان کو جو ہے تنگ کر رہی ہے کہ یہ تنگ ہو کر یہ ہتھیار اٹھا لیں یہ کوئی ایسا اقدام وہ کریں لیکن یہ حکومت کی بھول ہے کہ یہ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے یہ لوگ اس طرح سے جو ہے ریاست کے خلاف آئیں گے ریاست ہماری ہے ریاست ان کی ہے ریاست کی جو یعنی ان کی یہ پولیسی حکومت جو ایک ریاست کا وفادار وہ تبقے کے خلاف یہ حکومت ان کو تنگ کر رہی ہے ان کو آپ دیکھیں کہ جیلوں میں جو ہے ان کو ریہا کیا جاتا ہے جیلوں سے ان کو ریہا کیا جاتا ہے ان کے لوگوں کو تحریک لبیہ کے لوگوں کو جو ہے ریہا کیا جاتا ہے پھر ان کو ارسٹ وہ کر لیا جاتا ہے یعنی اتنا تنگ یعنی ان کو اور وہ بھی پاکستان کی محبت میں اس پر بھی جو ہے فیاریں کٹی گئی ہیں جب تاریخ لکھی جائے گی مورخ لکھے گا اور اس فیرون نمہ حکمران جو پاکستان کا عمران خان ہے اس کے جو کارنامیں لکھے جائیں گے کہ اسلام کے اوپر حملہ کرنے والوں کے خلاف اس نے نامو سے حسالت پر جو ہے حملہ کرنے والے فرانسی سے وہ صدر کے خلاف تو یہ نہیں بولا تھا لیکن جو کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں وہ اتجاج یعنی وہ آئے انہوں نے اتجاج کیا اور پھر انہوں نے ان آشکان مصطفیٰ پر جو ہے لاتھی چارج کیا ان پر گولییں چلائیں اور لوگوں کو چھپیس لوگوں کو جو ہے شہید کیا تو یہ صورتحال وہ تمام ہے اور یہ جو پیشی آئے گی اب بیس ستمبر کی یہ پیشی جو آ رہی ہے تو اس میں جو ہے یعنی ریہائی کا بھی چانس یعنی بن سکتا ہے نہیں تو یہ ستمبر کے یہ جو آخری پھر وہ دس دن ہو گئے اور میں یعنی وہ کہہ چکا ہوں کہ ستمبر کا مہینہ اللہ محافظ حضوی صاحب کی ریہائی کا مہینہ ہے تو دیکھتے ہیں کہ جیس صاحب نے جب بھی مخلص ہو کر اماندارانہ غیر جانبدارانہ جب بھی وہ سماعت کی کو ریہا کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے برحال حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی زیادتیوں میں لیکن اس کے باوجود اس تمام ظلم و ستم کے باوجود تحریک لبیک کا جو پیغام ہے وہ دن با دن جو ہے آگے بڑھ رہا ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور حکومت کی صفوں میں جو ہے اس وقت بھی کھل بلی ہے کہ اس صورتحال میں بھی یہ سرائب کر رہی ہے وہ تحریک لبیک اور اپنا پیغام کو بھرپور انداز میں جو ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے پھر وہی ہماری چھوٹی چی ریکویسٹ کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلائکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنز بوکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے